انام گھر میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں سب سے پہلے تو جن لوگوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ ذرا نیچے آجائیں سفید کپڑے وہ جلدی سے آجائیں نیچے میں جب تک پاکستان آئیڈیل جو آج ہماری مہمان ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو کچھ بتلا دوں اس طرف آجائیں اس طرف آج پاکستان آئیڈیل میں ہم نے ایک باہمت خاتون کو مدو کیا ہے ان کا نام امرین محبوب شاہ ہے امرین بی بی کی بینائی بچپن سے ہی کافی کمزور تھی جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی گئی ان کی بینائی کم ہوتی چلی گئی پہلے ایک آنکھ کی بینائی مکمل طور پر ختم ہوئی اور پھر دوسری آنکھ کی بینائی بھی کافی حد تک کم ہو گئی لیکن امرین نے ہمت نہیں ہاری اپنی تعلیم مکمل کی اسلامی ہسٹری میں ماسٹرز کیا اور گزشتہ چھ برسوں سے ایک پرائیوٹ اسکول سے بحیثیت ٹیچر وابستہ ہیں اور پانچ برسوں سے مسلسل بیسٹ ٹیچر آف دی ائیر کا ایوارڈ بھی حاصل کر رہی ہیں اپنی پرجوش سالیوں میں اس باہمت خاتون کا استقبال کیجئے امرین بی بے بڑھنا ہے آگے ہر قدم جب تک ہے دم میں دم ہوگی کبھی ہمت لے کم ہے جس باجنوں تو ہمت نہ جس جو جو کرے وہ چھوے آتما میں اپنی ہوگی بہتا کبھی نہ بھولو سبتی نظروں میں پاکستان کبھی نہ بھولو شکریہ امرین بی بی ہمیں ساتھ موجود ہیں امرین بی بی کچھ کہنا چاہیں گی ہم سے جی سر سب سے فہلے تو میں آپ کو بہت بہت شکریہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نے اپنے مجھے پروگرام میں بلایا اور سر میرا میتیج یہی ہے پیرنٹ کے لیے اور ٹیچرز کے لیے بھی کہ اگر اس طرح کے جو بچے ہیں یا سٹوڈنٹ ہیں جو کسی کمدوری کی وجہ سے اپسٹ رہتے ہیں یا پڑ نہیں پاتے تو میری سب سے ریکیسٹ ہے کہ ان پیرنٹوں یا ٹیچر ان کی تھوڑی سی جو ہے میند وہ ان سٹوڈنٹ کو بھی قابل بنا سکتی ہے کہ وہ نورمی بچے کی طرح پڑھ سکیں جس طرح میں نے میند کی ہے بہت یادہ کہیے کہیے آپ کہیے میرے ساتھ بھی جو ہے میری مدر نے اور اسپیشلی میرے سکول کی میڈم تھی انہوں نے میرے ساتھ بہت محنت کی مجھے جو ہے کہیں گے کہ ڈس چیزا سمجھ کے یا معذور سمجھ کے چھوڑا نہیں میرے ساتھ بہت پیٹ کیا میرے ٹیچرز نے بھی کیا اور یہ انہی کا جو ہے محنتوں کا نتیجہ ہے جو میں یہاں جس مکام پر کہہ رہی ہوں بلکل ٹھیک ہے امرین بیوی کے لیے انام گھر کی طرف سے پاکستان آئیڈیل کا ایوارڈ بینک کر میں آپ کو کچھ اشعار ہونانا چاہتی ہوں کی سنائیے بلکل سنائیے پرخلوس پرواکار مجسمہ حق و صداقت پرخلوس پرواکار مجسمہ حق و صداقت آپ کی کابشوں چاہتوں عظمتوں کو سلام ڈاکٹر آمیر لیا کر ہزاروں سال میں آتے ہیں زمین پر ایسے لوگ ہمیں حاصل ہے شرف ملاقات یہ ہے ہماری قسمت جس ہوتی ہے جس مقام پر انسان کو انسان کی پہچان ہے اخلاق کے اس مقام پر ڈاکٹر آمیر لیا کر بہت شکریہ بڑی مہربانی خدمت خلق خدا ہے مقصد حیات جن کا خدمت خلق خدا ہے مقصد حیات جن کا رشتہ اقوت کی ہے زندہ مثال ڈاکٹر آمیر لیا کر بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے لئے بہت ساری تعلیہیں ہیں بہت ساری دعائیں ہیں آپ سب کو خوشیاں باتتے ہیں خدا آپ کو خوشیاں عطا کرے آپ سب کو خوشیاں باتتے ہیں خدا آپ کو خوشیاں عطا کرے ہے ہر پاکستانی کی دل کی آواز جیوہ داکٹر آمیر لیا کر بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ میرے لئے یقینا یہ عزاز سے کم نہیں ہے کہ آپ نے یہ اشار میرے لئے کہیں یہ میرے لئے ایک آنر ہے ایک عزاز ہے کیونکہ آپ ایک ٹیچر ہیں اور ایک استاد کے موہ سے میں نے اپنی یہ تعریف سنی ہے ویسے تعریف ساری پروردگار کے لئے ہے جس نے ہم کو بنایا ساری تعریفیں خدا کے لئے اصل تو وہ پروردگار ہے جس نے اس اپنے کمزور سے بندے کو آج اس قابل بنایا ہے کہ وہ یہاں پر انعام گھر کی محفل سجاتا ہے اور آپ لوگوں سے گفتگو کر لیتا ہے تمام تعریفیں اس رب ذلجلال کے لئے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ایک مرتبہ پھر بہت ساری تعلیہ امرین بی بی کے لئے برج بینک کی طرف سے آپ کے لئے ہیں دس ہزار روپے کیش ایوارڈ اور یہ پاکستان آئیڈیل کا ایوارڈ تعلیوں میں رخصت کیجئے امرین بی بی کو پاکستان ہمارا جو پاکستان آئیڈیل کا سگنیچر سانگ ہوتا ہے وہ پاکستان آئیڈیل جو آپ ہمیشہ آتے ہیں تو آپ جو بجاتے ہیں کیا ہو گیا بھائی آج یہ نہیں بجاتے آپ آپ یہ نہیں بجاتے جب آتے ہیں تو آپ بجاتے ہیں میرا پیغام پاکستان بھول گئے آپ آج میرا پیغام پاکستان 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 سیلے جی اب یہاں پر سارے سفید پوش موجود ہیں جنہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں آڈینس فیسدہ کرے گی کہ کس کے سب سے زیادہ سفید اجلے کپڑے ہیں اس کے بعد یہ رن کی جو واشنگ مشین ہے یہ اس کے ساتھ جائے گی بھائی سب سے پہلے ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہے نہیں سوچ لیں لیکن خالی ہاتھ نہیں جائیں گے آپ کے لئے بھی ایک چھوٹا سا گفت ہے آپ کو دیا جائے گا تشریف رکھیں ایک گفت ان کے لئے چھوٹا سا ان کے بارے میں اجلے نہیں ہیں اجلے نہیں ہیں آپ کے لئے بھی ایک چھوٹا سا گفت ہے ہمارے جتنے یہ مہمانیں ان کو گفت دیتے جائیں تلو کا گفت ان کے لئے اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا ماشاءاللہ پروفیسر بھی ہیں کالج میں پڑھاتے بھی ہیں آپ ہمارے استادیں محترم ہوئے یہ رکھیں آپ ہمارے استاد ہیں پڑھاتے ہیں آپ ان کے لئے اوہو بھئی یہ بات تو سب سے اہم ہے یہ ہماری بیوی نے کپڑے دھوائیں اور بیٹی نے اس طریقے ہیں بھئی میری طرف سے واشنگ ماشین تو آپ کی ہو گئی اس بات پر ہو گئی یہ تو ہو گئی آپ کی تو یہ میری طرف سے ہو گئی ہے ابھی رنگ کی واشنگ ماشین کا سیسنا ہونا ہے ان کے ایک گفت آپ کے لئے بھی جی ان کے کچھ کہیں گے میں کیا کہوں ہاں زہر آپ کیا کہوں ان کے لئے بھی اچھا جی رنگ کی واشنگ ماشین如果 آپ کا نام کھا ہے حافظ عبدالسامت رنگ کی واشنگ ماشین ساکھائی ہے حافظ عبدالسامت صاحب کو اور آپ کا کیا نام ہے سید احمد حسن اور انعام گھر کی ایک اور واشنگ ماشین دوئیوں کی واشنگ ماشین جا رہی ہے سید احمد حسن کو اس بات پر کہ انہوں نے بڑے پیاس سے کہا یہ کپڑے ہماری بیوی نے دھوئے ہیں اور اس طریقے ہماری بیٹی نے کیا ہے اس بات پر آپ کے لیے بھی واشنگ مشین بہت ساری تالیوں میں رخصت کیجئے اور اب ہے سیگمنٹ کاروار لے جا میرے جوشی لے پھرتی لے سری لے احمد حسن صاحب یہاں پر بھی موجود ہیں ماشاءاللہ جوشی لے تعرف کرائیں اپنا نام محمد بنیب جی کوئٹہ سے ایف آئی آر کٹھا کے شانی گلگپے میں بھی جیتے تھے تم جناب پھرتی لے مبین اظہار شہرار علی تم یہاں بھی آگئے تم ہر جگہ آجاتے ہو ٹھیک ہے سری لے سید احمد حسن صاحب اسمان علی تم نے بھی مجھ سے کہا تھا ٹھیک ہے بھئی اب تو قسمت پر ہے دیکھئے کیا ہوتا ہے پہلا سوال جوشی لے آپ سے کرنے جارہے ہیں کیوں موبائل کی کار کے لیے وہ کون سا غزوہ تھا جس سے قبل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا تمام مال و اسباب بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر دیا تھا تبوک ایکسپیڈیشن آپ کا جواب بلکل درست ہے پھرتی لے مشہور قلعہ مشہور قلعہ بیلٹ اٹ فورٹ پاکستان کی کس وادی میں ہے بیلٹ اٹ فورٹ پاکستان کی کس وادی میں ہے ہلپ لے لے کیوں موبائل سے ہلپ لے لیجے کیوں موبائل سے ہلپ لی ہے پھرتی لے اسلام علیکم میری آباس پہنچ رہی ہے آپ تک اسلام علیکم جناب سوال یہ ہے جی کہ بیلٹ اٹ فورٹ بیلٹ اٹ فورٹ پاکستان کی کس وادی میں ہے وادی اٹ فورٹ اس کو بلٹ اٹ فورٹ بھی کہتے ہیں بلٹ اٹ فورٹ بلٹ اٹ فورٹ آپ کہتے ہیں وادی اٹ سوات میں ہے بیلٹ اٹ فورٹ یا بلٹ اٹ فورٹ آپ کا جواب بلکل غلط ہے یہ ہے وادی اٹ ہنزہ گلگت میں بلٹت سے سمجھ جانا چاہئے گلگت بلٹستان گلگت بلٹستان بیلٹ اٹ فورٹ یا بلٹ اٹ فورٹ سری لے اس واحد مغل بادشاہ کا نام بتائیے جن کا مقبرہ پاکستان میں ہے اوپر کیا دیکھ رہے ہو تم موٹر سائیکل جیتنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اور وقت ختم ہو گیا اس مغل بادشاہ کا نام ہے نور الدین جہانگیر اور یہ کشمیر کے علاقے راجوڑی میں جہانگیر کا انتقال ہوا اور وسیعت کے مطابق انہیں لہور میں دفن کیا گیا فورٹی لے اور سری لے آپ سے ایک ایک غلطی ہو چکی ہے آپ کے پاس اب ایک غلطی کی گنجائش باقی بچی ہے جوشی لے مینار پاکستان کو پہلی مرتبہ 23 مارچ کے دن عوام کے لیے کھولا گیا یہ بتائیے سن کون سا تھا سن کون سا تھا کوئی چاہ سے آیا ہوا میرا دوست شاہین 1997 1997 با با 1997 میں مینار پاکستان کھولا گیا ہے 57 بولا گیا صحیح موٹر سائیکل چھنی تھی تمہاری 47 47 میں مینار پاکستان کو کھول دیا گیا صحیح ہے بھائی یہ تکہ لگانے والی جگہ نہیں ہے یہ سوال کا جواب دینے والی جگہ ہے 1969 1969 آپ کی بھی ایک غلطی ہو گئی فورتی نے F-16 تیارے میں F کس نفس کا مخفف ہے F F-16 تیارہ F-16 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 جیسے نہیں ہیں غلطی ہوگی اچھا ابھی ہیں جوشیلے مقابلے میں ہیں چلے ابھی جوشیلے سے جی ہاں سائن کونسا ہے گھڑی ہاں گھڑی دوبارہ چلانے بھئی ہاں سائن سائن بھائی سائن میوزک نہیں نہیں یہ سائن اس سائن کی وجہ سے بڑے مسئلے ہو رہے ہیں یہ سائن نہیں بتا پائیں یہ ہے انٹیگریشن انٹیگریشن ہے یہ انٹیگریشن جو سمجھنے والے وہ سمجھ گئے ہیں یہ ہے انٹیگریشن انٹیگریشن سے سارے مسائل ہیں انٹیگریشن کیوں ہوتی ہے یہ انٹیگریشن تو یہ ہے وہ انٹیگریشن یہ ہے وہ سائن چلیے جی پھڑتی لیں ایک اور اس چل آ رہا ہے ہیری پورٹر ہیری پورٹر ہیری پورٹر نہیں بتانا اداکار کا نام بتانا یہ تو فلم پہ کریکٹر ہے ہیری پورٹر نام کیا ہے اس کا ہیری پورٹر تھوڑی ہے ہیری پورٹر تو فلم ہے اس کا اصل نام کیا ہے آپ بھی اس کے ساتھ رہے کہ ایسی ہو گئے وہ اصل میں مشہوری اتنا ہو گیا ہے نام بتائیں نام چلے یار آپ کے بات مان لیتے ہیں مقابلے میں رہے آپ بیسے یہ ہیری پورٹر ہے لیکن اس کا نام ہے ڈینیل ریٹ کلیف ڈینیل ریٹ کلیف ڈینیل ریٹ کلیف ڈینیل اب ایک اور آڈیو آ رہی ہے آپ کے لئے ویڈیو آ رہی ہے ویڈیو کون ہے یہ بھروس نہیں بھروس نہیں جواب بالکل درست ہے سرکھتے سرکھتے ایک سوال دور ہے موٹر سائیکل سے آپ سرکھتے سرکھتے جی اور اب ایک اور ویڈیو آپ کے لئے آ رہی ہے بھروس ہٹا دیجئے یہ کیسی ویڈیو ہے آپ نے گانا پہچاننا ہے گانا اتنے پرانے تو نہیں ہیں یہ گانا آج تک سنا جاتا ہے اتنے پرانے تو نہیں ہے تھوڑا بہت بتا دیں تو شاید آجائے بڑھنا تو نہیں کچھ نہیں بتا یہ بڑا مشہور گانا ہے بہت مشہور تھوڑا سا بھائی تھوڑا سا بھائی سنوا دیں بس بس اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تم جواب بلکل درست ہے آپ کا اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تم تمہارے بنا اتر جعوید سوخی صاحب کچھ وحید مراد صاحب کے بارے میں کہیے آپ پاکستان فلم ٹی وی اینڈ جنرلسٹ ایسوسییشنز ہیں وحید مراد وہ واحد اداکار ہے جس کی انتقال کو پچیس سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اور وہ آج بھی چھے پرستاروں کی تنظیمیں ان کی غیر موجودگی میں ان کے لیے کام کر رہی ہیں یہی ان کی مقبولیت ہے لوگوں کے دلوں کی دھڑکن تھے لوگوں کے دلوں کی جان تھے وہ اور پاکستان میں وحید مراد سٹائل جو ہے وہ آج بھی بشہر ہے بلکہ ٹھیک ہے بہت شکریہ اتر جعوید سوخی صاحب اور اب سوالات بھی ختم ہو گئے آپ نے غلطیاں بھی کر لی تھی لیکن بالاخر آپ پھرتیرے کیوں موبائل کی بائیک جیت گئے بہت ساری تعلیہ ان کے لیے آمیر بھائی آمیر بھائی دو بندے تو دو بائیک ہیں تو ہونی چاہیے دو بندے دو بائیک ایسا نہیں ہوتا ایک ہی بائیک ہے اب اس بائیک کو آدھا تم لے لینا آدھا یہ لے لیں گے دونوں پھر دیکھ لینا ایک کی سائیکل وہ بنا لیں گے ایک کی سائیکل تم بنا لینا بھائی بھائی یہ کی ہوتی ہے ایک وقفہ لینے کے لیے جانے میں وقفے کے بعد ہے آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ اور پھر ہوگا مفتہ مفتے میں بھی آج ایک بائیک ہے لیکن پہلے ہوگا زور لگا کے ہیہ موسیقی 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 موسیقی